السلام علیکم عزیز طلبہ و دالبات جماعتِ حشتم یعنی آٹھویں جماعت کی تیسری غزل جسے ناتق گلاوٹی نے لکھا ہے اس میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے کہ آپ کو ہمارے پچھلے وڈیو پسند آتے آ رہے ہوں گی ہمارے وڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلی شروعات کرتے ہیں پہلی بات شاعر غزل میں اپنا حال دل اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ سننے والوں کو لگتا ہے کہ گویا شاعر نے انہی کے درد کو بڑے پورا سر انداز میں بیان کر دیا ہے بلکہ جو بات وہ کہہ نہیں پاتے تھے اسے اپنے نپے تلے لفظوں میں خوبصورت شیئر کی شکل عطا کر دی گئی ہے زیل کی غزل اسے انداز کی ہے چلی شروعات کرتے ہیں جان پیچھان ناتق گلاوٹی کے بارے میں ناتق گلاوٹی کون ہے؟ ناتق گلاوٹی کا پورا نام سید ابو الحسن اور تخلص ناتق تھا وہ اٹھارہ سو چھاسی اسوی میں کامٹی زلہ ناکپور میں پیدا ہوئے ان کے والد کے وطن گلاوٹ زلہ بلند شہر تھا اٹھارہ سو ستاون اسوی کے بعد ان کے خاندان کے چند افراد وست ہند کی طرف آئے ان میں ناتق کے والد سید زہور الدینوی تھے ناتق نے دارالعلوم دیوبند سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی انہوں نے شاعری میں بیان میرٹی اور داغ دہلوی سے اصلاح لی ناتق ناتق دیوان ناتق شہری مجموعے ہیں اور سبا سیارہ مزامین ناتق کی تصانیف ہے انیس سو انسٹر اسوی میں ناکپور میں ان کا انتخال ہوا یہ یاد رکھئے ناتق ناتق دیوان ناتق شہری مجموعے سبا سیارہ مزامین یا ان کی تصانیف ہے چلی شرات کرتے ہیں پہلے نظم پڑھ لیتے ہیں غزل پڑھ لیتے ہیں غزل پڑھ کے سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے ڈھونڈتی ہے اس طرح وہ شوخ کی دنیا مجھے ڈھونڈتی ہے اس طرح وہ شوخ کی دنیا مجھے آپ نے محفل سے اٹھوا کر کہاں رکھا مجھے ڈھونڈتی ہے اس طرح وہ شوخ کی دنیا مجھے آپ نے محفل سے اٹھوا کر کہاں رکھا مجھے نہ سمجھ بھی جانتا ہے اور سمجھاتا بھی ہے میں تو کہتا ہوں کہ پھر نہ سے بہت سمجھا مجھے رہ گئی رکھی ہوئی چارہ گروہ کی بھاگ دار رہ گئی رکھی ہوئی چارہ گروہ کی بھاگ دار درد اس انداز سے اٹھا کے لئے بیٹھا مجھے آپ نے پوچھا تو کہیے آج کس کا حال ازار نام بھی اس وقت یاد آتا نہیں اپنا مجھے ساتھ بھی چھوڑا تو کب ساتھ بھی چھوڑا تو کب جب سب برے دن کٹ گئے زندگی تو نے کہا لا کر دیا دھوکہ مجھے اور پھر خائم کرے گا کون آئین وفا اور پھر خائم کرے گا کون آئین وفا یہ تمہیں کرنا پڑے گا کام ناطق یا مجھے یہ تمہیں کرنا پڑے گا کام ناطق یا مجھے چلے سیوات کرتے ہیں اس کی کچھ معنی اشارات دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اس کو سمجھیں گے اور اس کا خلاصہ بھی دیکھیں گے ناصح نصیحت کرنے والا رہ گئی بیکار ہو گئی حال زار بری حالات آئین وفا آئین وفا محبت کا خانون رواج عزیز طلبہ طالبات اس کے شیر در شیر تشریح کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈھونڈتی ہے اس طرح وہ شوخ کی دنیا مجھے آپ نے محفل سے اٹھوا کر کہاں رکھا مجھے چلے پہلا شیر جو ہے اس میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اے محبوب تو نے اپنے محفل سے اٹھا کر مجھے کہاں رکھا ہے آج اس طرح وہ شوخ کی دنیا مجھے تلاش کرتی پھر رہی ہے شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب محبوب اسے اپنے محفل سے اٹھا دیا تو شاعر اپنے ہوش و حواس میں نہ رہا وہ خود سے اور دنیا کی ہر شہ سے بیگانہ ہو گیا اس لیے کسی کو اس کا پتا نہیں چل رہا ہے چلے اگلا شیر ناسمجھ بھی جانتا ہے اور سمجھاتا بھی ہے میں تو کہتا ہوں کہ پھر ناسے بہت سمجھا مجھے اب اس میں ناسمجھ کون ہے ناسمجھ بھی جانتا ہے اور سمجھاتا بھی ہے اب اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے ناسے کے روئے کی یعنی نصیت کرنے والے کے روئے کی شکایت کر رہا ہے ایک تک کہتا ہے کہ وہ مجھے ناسمجھ اور نادان سمجھ کر ترہ ترہ کی مشوری دے رہا ہے سمجھا رہا ہے اور سمجھانے کے بعد میں شاعر تنس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شاعر ناسے مجھے بہت خوب بہت اچھی طریقے سے سمجھ گیا ہے چلے تیسرا شعر دیکھتے ہیں رہ گئی رکھی ہوئی چارہ گروہ کی بھاگ دوڑ درد اس انداز سے اٹھا کے لے بیٹھا مجھے اب شاعر اس شعر میں کیا کہہ رہا ہے اس میں کہتا ہے کہ جو چارہ گروہ کی بھاگ دوڑ تھی وہ رہ گئی ہے جہاں کی وہاں تھم گئی ہے درد اس انداز سے اٹھا کے لے بیٹھا مجھے یعنی کہ اس میں جو میرا ناسے ہے وہ میرا معالج بھی ہے میرا علاج کر رہا تھا لیکن علاج کرتے کرتے وہ ناکام ہو گیا اس کی تمام کوششیں دھری کی دھری رہ گئی اور اس خدر مجھے تیس اٹھی دل میں کہ اس نے میرا ناکام ہی تمام کر دیا اور مجھے محبت سے باز رکھنے والے اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے آپ نے پوچھا آپ نے پوچھا تو کہی آج کس کا حال ازار آپ نے پوچھا تو کہی آج کس کا حال ازار نام بھی اس وقت یاد آتا نہیں اپنا مجھے اس شعر میں کیا کہہ رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ میں اپنا حال ازار کیا بتاؤں کسے بتاؤں ایسا کھویا ہو دنیا کی ہر شہ سے بے خبر ہو گیا ہو یہاں تک کہ مجھے تو اپنا بھی نام یاد نہیں ہے اور یہ در حقیقت میں یہ ایک بے خودی کی قیفیت ہے اور یہ بے خودی کی انتہا ہے کہ انسان اس میں اپنے آپ کو خود کو بھول جاتا ہے سات بھی چھوڑا سات بھی چھوڑا تو کب جب سب برے دن کٹ گئے سات بھی چھوڑا تو جب کب سب برے سات بھی چھوڑا تو کب جب سب برے دن کٹ گئے زندگی تو نے کہاں لاکر دیا دھوکان مجھے اب اس میں شائر کیا کہہ رہا ہے شائر زندگی سے شکایت کر رہا ہے وہ کہتا کہ زندگی تو نے مجھے کیسا دھوکا دیا ہے جب برے دن تھے تو تو میرے ساتھ تھی اور جب میرا اچھے دن آ گئے جب میرے برے دن کٹ گئے حالات سدھر گئے اچھے دن آ گئے تو تو نے میرا ساتھ ہی چھوڑ دیا اس وجہ سے شائر زندگی سے شکایت کرتا ہے کہ تُو نے اس وقت دھوکہ دیا جب آرام سکون کے دن آئے تھے اور پھر خائم کرے گا کون آئین وفا یہ تمہیں کرنا پڑے گا کام ناتق یا مجھے اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ اب مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے اب وفا کی پاسداری کرنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ ناتق اب یہ کام تمہیں ہی کرنا پڑے گا تمہیں ہی وفا کی دستور کو خائم کرنا پڑے گا تمہیں ہی وفا کا محبت کا پھرچم بلند کرنا پڑے گا لہرانا پڑے گا اگر تم نہیں کرے گے تو یہ کام کون کرے گا تو یہ کام مجھے ہی کرنا ہے تاکہ دنیا بھر میں وفا کا محبت کا برم خائم رہ سکے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو ہم دوبارہ ملاقات ہوگی یہ تب تک کیلئے خدا حافظ